یہ آخری سوال ہے پندرہ سوال تو ہو چکے اب یہ آخری سوال ہے یہ سوال مجھے ان الفاظ میں بھیجا گیا ہے کہ کوئی بہن کہتی ہیں کہ اگر میرا شہر مجھ سے کہے اپنے میں کے چلی جاؤ تو کیا یہ الفاظ طلاق کے الفاظ ہوں گے کیا مجھے طلاق ہو جائے گی تو گزارش یہ ہے کہ اگر سری الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے طلاق کے لفظ سے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی اور لفظ سے طلاق دی جائے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کا مفہوم طلاق کا بھی بنتا ہو اور کوئی دوسرا مفہوم بھی بنتا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہنائے کے لفظ پہلے نمبر پہ تھی تھے سری الفاظ کے ساتھ طلاق واضح الفاظ کے ساتھ طلاق اور دوسرے نمبر پہ وہ الفاظ جو طلاق کے لیے کنایا ہیں یعنی کہ ان کے دو دو معنی بنتے ہیں ایک معنی طلاق والا بنتا ہے اور دوسرا معنی طلاق کے علاوہ بنتا ہے تو جب کوئی مرد اپنی بیگم کے لیے وہ الفاظ استعمال کرے جو سری طور پہ طلاق کے لیے نہیں ہے بلکہ کنائے کے الفاظ ہیں تو وہاں پہ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ بھئی جب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے آپ کی نیت کیا تھی یہ جو میں نے وضاحت کی ہے اس کی مثال اور اس کی دریل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی سے نکاح کیا جس کا تذکرہ احادیث میں ابنت الجون کے الفاظ سے آتا ہے کہ جون کی بیٹی جون کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا اور پھر اسے آپ کے پاس لائے گیا آپ اس کے پاس پہنچے تو اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں یعنی کہ میں آپ کو یہ حق نہیں دیتی کہ آپ میرے قریب آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو نے بڑی عظیم ہستی کی پناہ لی ہے الہاقی بی اہلک اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ لفظ کیا بولا الہاقی بی اہلک اپنے گھر والوں کے ہاں چلی جاؤ ان کے پاس چلی جاؤ اس حدیث کو امام بخاری نے رویت کیا ہے یہ الفاظ آپ نے استعمال کیا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اب یہ سریع طور پر طلاق کے الفاظ نہیں ہیں لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے طلاق دینے کے لیے آپ کی نیت تھی طلاق دینے کی تو یہ الفاظ طلاق کے الفاظ سمار ہوئے دوسری جانب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے ان کا بائیکار کیا گیا نبی علیہ السلام کے حکم سے اور بائیکار کو کئی دن گزر گیا پھر ایک دن نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیگم سے الگ ہو جاؤ اس کے قریب جانے کی جاست نہیں ہے تو کعب بن مالک نے پیغام دینے والے سے پوچھا بھی کیا مطلب ہے ان الفاظ کا کیا میں اسے طلاق دے دوں تو اس آدمی نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی لیکن اس سے الگ رہو اس کے قریب نہیں جانا تو کعب بن مالک نے اپنی وائب سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اپنے میکے چلی جاؤ تو کیا یہ طلاق ہوئی نہیں یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ کعب بن مالک کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی کیسے ہمیں پتا چلا سیاکو سباق سے کرینے سے کہ انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کیا میں طلاق دے دوں اس نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی لیکن اس عورت کے اپنی وائف کے قریب نہیں جانا تو کعب بن مالک نے کہا تھا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ تو چونکہ انہوں نے یہ الفاظ طلاق دینے کے لیے استعمال نہیں کیے تھے تو یہ طلاق شمار نہیں ہوئے حالانکہ الفاظ بالکل وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے استعمال کیے تھے آپ نے استعمال کیے تو طلاق ہوئی کعب بن مالک نے استعمال کی تو طلاق نہیں ہوئی فرق کس کا ہے نیت کا جب کوئی طلاق لفظ واضح طور پر استعمال کرے وہ کہے تمہیں طلاق ہے بعد میں کہے کہ میری نیت نہیں تھی یہاں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ طلاق کے الفاظ برکل سریع ہیں واضح ہیں لیکن جب کوئی وہ الفاظ استعمال کرے جو طلاق کے معاملے میں سریع نہ ہوں کنائے کے الفاظ ہوں جس کے دو معنی ہو سکتے ہوں تو وہاں پہ وہ الفاظ دا کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا اس سے پوچھا جائے گا یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے تمہاری نیت کیا تھی اور اس کو بتایا جائے گا اگر جھوڑ بولوگے اور اس عورت کو اسی طرح اپنے پاس رکھ لوگے تو دنیاوی لحاظ سے ہم تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن تمہارا یہ عمل بدکاری کہلائے گا زنا کہلائے گا اس لیے سچ بولو کہ تمہاری نیت کیا تھی برحال ایسے ہی اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے اپنی میکے چلی جاؤ ماں باپ کے پاس چلی جاؤ تو کہنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر اس کا مقصد تھا ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے بیجنا طلاق دینا تو اسے طلاق کہیں گے اور اگر اس کا مقصد یہ تھا اس کے دل میں یہ بات تھی کہ دو دن کے لیے چلی جائے تین دن کے لیے چلی جائے تاکہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے میرے والدین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گارکہ مال ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ طلاق نہیں ہے اس کے علاوہ بھی دو تین سوال باقی ہیں لیکن ٹیم کافی ہو چکا ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دینِ حنیب سمیلے کی توفیق نیات فرمائے اور جو گفتگو ہوئی ہے اس میں اگر میں نے سچ کہا حق کہا درست کہا تو اللہ تعالی قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دردیات بلند فرمائے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اور میں ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں جدہ دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران کا شیخ محترم ابو سعید حینات الرحمن حفیدہ اللہ کا اور برادر ابو بلال منیر خالد صاحب کا اور ان کے دیگر متعامنین کا جنہوں نے آج کی یہ نشیست ملاقبت کرنے میں تعامن کیا اللہ تعالی مجھے خیر دیں وآخو دعوانا الحمدللہ ربی اللہ